موسیقی اسلام علیکم نمشکار میں ہوں مشاہد خان کیسے گھر میں آیا ہوں کہ جو بہت زیادہ کمزور استیتی میں ہیں یہ کمرہ ہے چھے فٹ کا کمرہ ہے اور اسی کمرے میں یہ پورا پریوار اپنی زندگی بیٹا رہا ہے آپ تو میری ماں کے برابر ہیں کیا نام ہے آپ کا سما پربین کیا پریشانی ہے آپ کا شوہر چار چار لڑکی ہیں میری میں بہت نمکہ کھانے کو میرے ملے آلے آلے مدد کر رہے ہیں میں میرا علاج کی پیسے بھی نہیں ہیں میں بہت گریب ہوں میں بہت گریب ہوں میں بہت گریب ہوں چار پانچ دن رکھیل محمد کامل آپ کے شوہر ہے کیا ہوا ان کو پیار ان کے خراب ہے انا چل پاتے دم ایسا ہی بیٹھے رہتے ہیں میری ماں گھر میں کون ہے کمانے والا کوئی بھی نہیں میرا تو میرا کوئی نہیں مدد کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں میری لڑکی ہیں میرا تو کوئی کمانے کوئی لڑکا نہیں آپ کے باتے نہیں نہیں لڑکے کوئی بھی نہیں خالی ہمیں ہیں ہم تو کمانا بنتے تھے جب صحیح ماہول ہوں گے ہم باٹھیں گھر پہ گھر میں افتار بگیرے کا پیسہ ہے جی نہیں یہ کوئی جو بھی نہیں ہے میرے پاس افتار کیسے کرتے ہو میرا ملے والے دے جاتے ساتھ جو دے جاتے ہیں بچے میرا روزے کھول لے سے کوئی دن ایسا بھی ہوا کہ بھوکا روزہ رکھنا پڑا ہو ہم بچے بھائٹم ساری ملتا کھا لیا نہیں کھایا تو لیٹ گئی ساہی ساہی روزہ رکھ لے سے تو یہی کماتے ہیں یہی کماتے تھا یہی پڑھیں چار پانچ بہنے سے جاتے ہی پڑھیں سال بہ رونے والے ہوگا ملاء اللہ نے اتنے آپ کو پرشانی دے دے پھر بھی آپ اللہ کا شکر آتا ہے جی بلکل کریں ساہب کرنا بھی چھہیے پیدا تو اسی نے کرایا جس نے پیدا کرا وہ ہی رکھوالی کرے گا بھاؤ جی کیسے ہوا ملاء آپ کا پیر کیا ہوا یہ نیچے جینے سے گر گیا تھا میں ٹھوکر لگ گئی تھی تو لا پروائی کر گیا میں تھوڑی سی تو پیر سوچ گیا تھا تو اب آپ کا پیر یہ کالا پڑ گیا ابھی کمانے والے آپ ہی ہیں اپنے گھر میں جی سب ہمیں ہمیں ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں تو سب دیکھ رو پریسانی پریسانی پڑے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں کتنا کھرچے باتا ہے پرائیویٹ ہسپٹل میں کتنا کھرچے باتا ہے پرائیویٹ ہسپٹل میں اپنی اوقات ہی نہیں کیا کریں گے سرکاری میں گیا تھا وہاں چار پانچ دن لکھا ہے علاج کر رہا انہوں نے ڈریٹسی ریسین گلوکوز پہر کٹے گئے یہ والا جو خراب ہے انہوں نے کہا کہ پہر کٹے گا ہے کیا کام کرتے تھے بابو جیہاں ہم چساب ایسے ہی ہے کبھی پٹری لگا لیتے تھے جہاں مجید تھے کبھی سبجی بھیج لیا کرتے تھے ابھی کچھ پیسہ ہے گھر میں دوائی وغیرہ کے لیے نہیں کچھ دوائی نہیں لارے کیا کرا ہے سو روپے ہیں گھر میں جی ہاں سو روپے ہیں گھر میں دوائی کے لیے دین ہے بس سو دو سو روپے گھر میں جی کرائی کا یہ گھر ہے اور ان بابا کا پیر کٹے گا کیونکہ انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے ان کا پیر بلکل کالا ہو گیا اممہ یہ چھوٹی سی یہ امداد نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کا بچہ ہوں یہ امداد نہیں ہے میں اپنی ماں کو دے رہا ہوں یہ پانچ یار روپے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں ہاتھ میں جھوڑے آپ ہاتھ نہیں جھوڑنا ہے رو کیوں رہے ہیں میرا کیا کریں بہت بہت افسوس میں میرا کوئی کم آنے والا بھی نہیں ہے دنیا میں کتنا گم ہے میرا گم پھر بھی کم ہے ہم سے جو مدد ہوئی ہم نے مدد کی اور آپ سے بھی بس یہ ہی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو مدد پہنچائیے کیونکہ یہ بہت پاک پہینا ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اپنے آسپار ایسے ضرورت من لوگ ملیں گے جن کو آپ کے ضرورت ہے مدد کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ فیس بک پہ ہماری پیج کو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پیج کو لائک کیجئے بہت بہت شکریہ بس ایسے ہی آپ مدد کرتے رہے ہیں